بسم اللہ الرحمن الرحیم جل فارج ہوں السلام علیکم گنیزان زہرہ و منتظرین امام زمہ آج کی ویڈیو میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت اور کچھ مشہور احادیث ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں اس حدیث کو راویان حدیث کی ایک جماعت میں نکل کیا ہے چنانچہ احمد بن صالح تمیمی نے عبداللہ بن عیسیٰ سے اور انہوں نے امام جعفر السادق علیہ السلام سے روایت کی بہار انعلمار میں علامہ باکر مجلسی بیان کرتے ہیں تاریخ ولادت امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی آپ علیہ السلام ماہ رمضان تین ہجری کی پندھرویں شب کو مدینہ منورہ میں تولد ہوئے ولادت کے ساتھوے دن جناب فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام کو ایک پارچہ حریر میں جسے جبرائیل امین جنت سے لائے تھے لپیٹ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا اور اکیقے میں ایک منڈھا زبا کیا امام حسن علیہ السلام کا اکیقہ ساتھوے دن اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ولادت کے ساتھوے دن ایک منڈھا زبا کر کے رہن کر دیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اکیقہ اپنے ہاتھ سے کیا اور امام حسن علیہ السلام کا اس دن اکیقہ ہوتا ہے اور ان کا نام رکھا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے دونوں فرزندوں کے بال اتروائے اور ان کے بالوں کے برابر چاندی تصدق فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا اپنے ہاتھ سے اکیقہ کی جب میں اپنے Crazy